بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سائنس این ایبیلیٹی وید میرا ہم نے اکملے لازٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پلانیٹ کے بارے میں اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پلانیٹری ڈیپینیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو ہے نا پلانیٹ کا جو ورڈ ہے آرائز ہوا کہاں سے ہوا اس کو یہ پلانیٹ کا نام کیسے دیا گیا اور پھر ہم نے بات کی سولر سسٹم کے اندر کتنے پلانیٹس پا جاتے ہیں ٹوٹل سسٹم میں ٹوٹل ایٹ پلانیٹس پا جاتے ہیں جن میں ٹھیک ہے جن میں ہم نے ان کے نام v community نہیں ہی P کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے بات کی کہ پھر کچھ پلانیٹس ہیں انہر پلانیٹس ہائیں جو کھینے پلانیٹس کے قریب ہیں اور پھر ہم نے بات کی اوٹر پلانیٹس کی جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہیں گے ٹھیک ہے ان کے بارے میں اور اور گینٹ پلانٹ بھی بھولتے ہیں ان کو اور ایک تو پلانٹ کی بھی ہم نے بات کی اب یہ جو آرٹ سولر سسٹم کے اندر پلانٹ پر جاتے جن کا جن کا بھی نام میں نے منشن کیا ہے ان کے علاوہ سپوس کہ اس کے ہم ہمارا یہ سن ہے ایک دو تین چار پانچے سات آرٹ یہ پلانٹ ہے سارے ٹھیک ہے اس میں مرکری ہے وینز ہے آرٹھ ہے مارس ہے جوپیٹر ہے سیٹرن ہے نپچون ہے ان کے علاوہ جتنے بھی یہ ہو گیا سن ٹھیک ہے ان کے علاوہ جتنے بھی پلانٹ پا جاتے ہیں یونیورس کے اندر جو اب تک ڈسکاور ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بول دے ہیں ایک دو پلانٹ ٹھیک ہو گیا ان کے بارے میں بھی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آج میں تھوڑا سا وہ ریوائز کر رہا ہوں تو ہر پلانٹ کے مین فیچر یہ جس میں سے ہم نے یہ فرسٹ فور تھے جن کو ہم نے انل پلانٹ کا نام دیا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہم ڈسکس کریں گے آوٹر پلانٹ کے بارے میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں بیسیکلی ہم یہاں پہ جلدہ یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے جیوپٹر کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا سولر سسٹم کا فیفٹ پلانٹ ہے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے سن ہے اس کے بعد مرکری وینس ارٹھ مارس جو فرسٹ پلانٹ ہیں اس میں مرکری وینس ارٹھ اور مارس اس کے بعد آسٹرائیڈ بیلٹ آتا ہے اس کے بعد فیفٹ پلانٹ جیوپٹر اس کے بعد سیٹرن اس کے بعد یونینس اور اس کے بعد لیپچون ٹھیک ہو گیا یہ والا یہ والا پارٹ آتا ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کی ہماری تو جیوپٹر جو ہے نا آہ سن سے دوری کے لیاسے پانچوں بڑا سیارہ ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے بڑا سیارہ ہونے کی وجہ سے اس اس کے بعد جتنے بھی سیارے آتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں جووین پلینٹس کا ٹھیک ہے یہ سارے جو پلینٹس ہیں یہاں سے لے کر اس کو جو ہم کیٹیگری کرتے ہیں جووین پلینٹس کا نام دیتے ہیں مور دن ٹوائز ایز میسیب ایز آل آدھر پلینٹس کمبائن جب اگر ہم جتنے بھی آہ سولر سسٹم کے اندر جتنے بھی پلینٹس پائے جا رہے ہیں اس پانچویں کے علاوہ سب کو بھی آپس میں کمبائن کر لینا ان کے سائز سے بھی زیادہ میسیب جو ہے نا یہ جیپیٹر کا پلینٹ ہے اتنا بڑا ہے یہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر سرد چلتی ہیں ہمونیا اور پانی اور ہائیڈروجن بھی بہت زیادہ مقدر آجات ہے اس کے اوپر کچھ جو کہ ہمارے ارث سے بہت بڑے ہیں بڑے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ان کے کوئی ایک فیکٹس کے بارے میں بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس طرح سے ایک سیارہ ہے تو اس کے باہر کی طرف اس طرح سے بہت ساری رنگز ہیں تو ان کو رنگز پلینٹس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں جیوپیٹر سیٹرن یورینز لپچون ان تمام سیاروں کے کیونکہ یہ گیشیس پلینٹس ہیں تو ان کے باہر اس طرح سے گیس کے رنگز پہ جاتے ہیں تو ان سب کو ہم گیشیس پلینٹس بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو سپیریئر پلینٹس سائز میں بڑا ہونے کے وجہ سے ان کو ہم سپیریئر پلینٹس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا سیول رنگز ہوتے ہیں ان میں ایک فیموس رنگز آف سائٹرن جیوپیٹر سیٹر آگ بھائے ویری فینیڈ اینڈ میڈ اپ او ڈسٹ ناٹ آئیس اگر ہم سائٹرن کی بات کریں تو اس کا جو رنگز ہیں وہ آئیس کی بنے ہوئے ہیں اور لیکن جو جیوپیٹر کے ہیں وہ ڈسٹ کے بنے ہوئے ہیں دو گبار پہ بنے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی کوئک فیکٹس جب مین فیچرز کی بات کریں تو اس کا جو نیم ہے انسینٹ رومان گوڈ کے نام پر دیا گیا جیوپیٹر ٹھیک ہے اور ڈسکورڈ نون پو دا انسینٹ بہت سی پورانے دور سے اس کو جانا جاتا ہے پلینٹ ٹائپ کیا ہے گیس گینڈ مطلب گیس کا بنا ہوا پلینٹ ہے اور اس کے ٹوٹل نمبر آف مونز کتنے ہیں اس کے ٹوٹل نمبر آف مونز ایٹی ہیں اسی کے قریب اس کے جو ہیں چاند ہے اس طرح سے اگر ہم انر پلینٹس کی بات کریں تو مارس کا کوئی بھی چاند نہیں ہے وینس کا بھی کوئی چاند نہیں ہے ارتھ کا ایک چاند ہے اور اس کو لونہ بولتے ہیں جنہوں نے کل کی گلاس نہیں لیے ان کے لیے میں یہ ساری باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں لونہ اور اس طرح سے مارس کے دو چاند ہیں ایک کا نام ہے فوبوس اور دوسرے کا نام ہے ٹائموس ٹھیک ہے ڈائمیٹر جو ہے اس کا ایٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سیٹس میلز اگر ہم کلومیٹر میں ہم بات کریں تو ون فورٹی ٹو آہ تاؤزن نائن ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فور کلومیٹر ٹھیک ہے اس کا جو ڈی لنکھ ہے نائن پوائنٹ نائن ثری آورز کا ہے اگر ہم ارتھ اس کی بات کریں تو اس کا جو ایک دن ہوتا ہے وہ ٹوینٹی ٹھری آورز اور فیفٹی سکس منٹس اور فور سیکنڈ اگزیک کلکولیشن ای ٹھنگ اپروکسیمیٹلی اتنی ہی ہے باقی اگر ہم محورہ سائز میں کوئی مسٹیک یہ تو آپ دیکھ لیں گی بلکہ جب میں سلائٹ آپ کو سینڈ کروں گا تو اس میں آپ دیکھ بھی لیں گے ٹھیک ہے اب اس کا جو ایک سال کی جو لنکھ ہے وہ ہمارے ارتھ کے ایلیون پوائنٹ ایٹ سکس لنکھ کے برابر ہے ایٹ سکس اٹھ سیئر کے برابر ہے اور اس کا جو ڈیسٹنس فرم ڈا سن ہے فائی پوائنٹ ون آسٹرنامیکل جونٹ ایک اسٹرنامیکل جونٹ ون اے یو جو برابر ہوتا ہے ون فورٹین نائن فورٹین پوائنٹ نائن سمتن کلومیٹر آہ اور ٹین ریچو پاور آپ کہلیں گے تھارٹین یا ٹویل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم اس کے والیم کی بات کریں تو ون ٹری ون ٹری ٹو ون ماس کی بات کریں تو ٹری ایٹین ارتھ کا ون اور اگر ہم یہاں پہ ٹیمپریچر کی بات کریں تو انتہائی کول شروع میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ یہ بہت ہی کول ہوتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر مائنس ون سکسٹی ڈگری فارن ہائٹ تکریب ہوتا ہے یا اگر ہم سینٹی گریٹ میں بات کریں تو ایک سو دس ڈگری سینٹی گریٹ اور اگر ہم ارتھے پہ اوپر بات کریں تو زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر ہمارا جو وارٹر ہے وہ آئس میں کرمارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے مائنس ایک سو دس ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے زیرو سے بھی ایک سو دس گناہ کم نیکسٹ اگر ہم بات کریں اس کے مین فیچرز کی تو یہ آپ میں آپ کو یہ سلائٹ پروائیڈ کر دوں گا یہ آپ بعد میں اس کو ریڈ کر لیں گے باقی جو مین میں باتیں ہیں وہ میں نے یہاں پروس کر دی ہیں انہی کو صرف آگے نہ فردر الیبریٹ کیا گیا ہے تو اس کو آپ ریڈ کر لیں گے اور روٹیشن کیا ہے اس کے مون کتنے ہیں رنگ کیا ہیں کتنے ہیں اور ان کی فارمیشن سٹرکچر کیا ہے بیسیکلی فارمیشن کے لیازے اگر ہم بات کریں تو یہ گیس کے بنی ہوتے ہیں سٹرکچر کے لیازے بات کریں تو اس میں بہت سارے رنگز ہوتے ہیں سرفیس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے جو سرفیس ہے وہ گیشیس ہے آٹمسفیر اس میں بہت ساری گیسز بھائیاتی ہیں جس میں ہیلیم اور آہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینٹ گیسز ہیں بیلٹ اینڈ زونز اس میں وائٹ اور ریڈش زونز ہوتے ہیں یہ بھی آہ آپ جو ہے نا اس میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہم بات کرتے ہیں ہمارا سولر سسٹم کا سکس پلینٹ اس کو بولتے ہیں ہم سیٹرن جو دوسرا بڑا سیارہ سیارہ ہے سولر سسٹم کے اندر اور جیپیٹر کی طرح سیٹرن بھی جو ہے نا گیشیس کا بنا ہوا ہے گیسز جینٹ پلینٹ ہے اور ایک میسیو بال ہے میڈا او موسیلی ہائیڈروجن اور ہیلیم اور یہ بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کی کمپوزیشن کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ صرف سیٹرن ہی نہیں ہے کہ اس کے باہر کی طرف نا رنگز پہ جاتے ہیں جیسے یہ رنگز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ڈائیگرنہ میں بھی آپ دیکھیں تو اس طرح سے یہ دکھائی دے رہی ہیں پیچھے اور یہ سارے رنگز ہیں تو صرف سیٹرن ہی نہیں ہے یورینس کے اندر بھی پہ جاتے ہیں نیپچون کے اندر بھی پہ جاتے ہیں اور جیپیٹر کے اندر بھی پہ جاتے ہیں یہ سارے رنگز ٹھیک ہو گیا اور اس کے بھی بہت سارے مونز ہیں درجلوں کے قریب آہ ہم نے جو آہ کر رہے تھے ہم جیپیٹر کا اس کی ایٹی ایٹ مونز سے تو اس کے اگر ہم بات کریں تو ایٹی سری مونز ہیں بیسیکلی اگر ہم بات کریں نا رنگز کی فنکشن کی تو کلاوڈ ایک ہم بات کریں نا کوئی بھی ایسا کوئی خاص فنکشن نہیں ہے جسٹ وہ ریوالو کر رہی ہیں ایک والیم پڑھایا ہوا ہے پلینٹ کا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے نا وہ بہت بڑا دکھائی لیتا ہے اگر ہم دوسرے دیکھیں تو کیونکہ وہ رنگز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سارے گیسیس پلینٹس اگر ہم انر پلینٹس کے بات کریں تو وہ ہوتے ہیں راک کی میٹیریل کی بنے ہوتے ہیں یہ سارے گیسیس کے بنے ہوئے ہیں اگر آپ گیسیس کا عام زبان میں ہم بات کریں تو جب ہمارے ہاں دوند ہوتی ہے تو آٹمسفیر میں کیسے فوق اور سموگ محول میں کیسے بکری ہوئی ہوتی ہے تو اس کا کیا فنکچن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک فیکٹس کی بات کریں تو اس کا جو ایک دن ہوتا ہے وہ دس گھنٹے اور دس اشریہ سات گھنٹے کے برابر ہوتا ہے اگر ہم اس کے ایک سال کی بات کریں تو آہ جس طرح سے ہمارا ایک سال ارتھ کا جو ایک سال ہے وہ آہ آہ لازٹ میں میں نے بات کی کہ تھری سیسٹی فائیو ڈیز کا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک سال ہوتا ہے تو اس کا جو ایک سال ہے ہمارے ارتھ کے ٹوئنٹی نائن یئرز کے برابر ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے ارتھ کے ٹو نائن آٹھ یہ ہوں تو برابر ہوتے ہیں سیٹرن کے ایک سال کے ہے کلیر ہوگی بات ریڈیس تھرٹی سکس تھاؤزن ون ایٹی تری پوائنٹ سیون مائلز اس کا جو ریڈیس ہے اور اگر ہم کلومیٹر میں اس کی بات کریں تو پوائنٹ ٹائپ کی بات کریں تو یہ بھی جینٹ گیسی پلائنٹ ہے اور اس کے جو ٹوٹل مون ہے ایٹی تری ہوتے ہیں اور باقی جو ہے نا اس کے سائز اور جسٹنس کے بارے میں یہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے مزید چھوڑا سائنس کو الیویلیٹ کیا گیا ہے پروپر ہیڈنگ کی مصد سے آہ تو اس کو آپ دیکھ لیں گے نیکسٹ آر بیٹ اور روڈیشن مونز یہ آر ریڈی ہم ڈسکس کر چکا چکے ہیں کہ اس کے ایٹی 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 مونز ہوتے ہیں رنگز اس میں بھی پائی جاتی ہیں ایز اس تیم پیر ٹو جسٹنس جیو بیٹر ہے اس میں بھی رنگز پائی جاتی ہیں اور اس کی جو فارمیشن ہے یہ بھی ڈسٹ کے کلاوڈز ہوتے ہیں اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گیسز بہت زیادہ بہت آت میں پائی جاتی ہیں بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو یہ سیمیلر یہ دونوں جیو بیٹر بھی ہم نے بات کی اس کے بعد سیٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو دونوں سیارے ہیں سیمیلر ٹو سن ہیں یہاں پھر میں نے یہ بات جس کس بھی کی ہوئی ہے اپنی سلائیڈ میں ٹھیک ہے تو چونکہ ہائیڈروجن اور ہیلیم یہ سارے رییکشنز سن کے اندر بھی ہو رہے ہیں ہائیڈروجن کا ایک ایٹم دوسرے ہائیڈروجن کے ایٹم کے ساتھ فیوز کر رہا ہے اور ہیلیم کے ایٹم ہیلیم کینی کلیری بنا رہا ہے تو دور سے ہمیں یہ بھی کلر میں ریڈ دکھائی رہتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی سٹرکچر کی تو ذہا سی بات ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گیسز سے مل کر بننا ہوا ہے جس طرح سے جیوبیٹر بننا ہوا ہے نیکسٹ اس کی سرفیس کی بات کریں تو ٹرو سرفیس ہوتی ہے اور اور اٹمسفیر اٹمسفیر داری سے بات ہے اٹمسفیر میں گیسز ہوتی ہیں آہ سٹیمز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے تو اس میں اس کے اٹمسفیر میں آہ سٹرومز توفان آتے رہتے ہیں ٹھیک نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یورینس کی ہمارا جو سولر سسٹم کے اندر ساتھوں سے آ رہا ہے پی لینٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں یورینس ٹھیک ہے سیونتھ پی لینٹ ہے ایفرومز سن اینڈ تھرڈ لارجسٹ ڈائی بیٹر کے لیہے سے ہمارا سولر سسٹم میں تیسرا بڑا ٹھیک ہے یہ سے آ رہا ہے جو ہمارے سولر سسٹم کے طرف پہ آ جاتے ہیں یہ بھی بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے ایف وائنڈ ہی ہوتا ہے بہت زیادہ ہوایں چلتی ہیں اس کے اوپر آئیس جینڈز گرین بلو 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 شیڈ میں آپ کی اس کی ڈائیگرامی بھی دیکھتے تو بلو بلو شیڈ دیکھائے ہوتا ہے تو آئیسی گرینٹ ہے ہرٹین فینٹ رنگز اینڈ ٹوینٹی تھری سمال مونز یہ جو رنگز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتتہ رہا ہے کہ تھرٹین بڑی مڑی رنگز بھائی ہیتنے جو اس کے گرد دون رہی ہیں اور اس کے جو مونز ہیں وہ ٹوینٹی سیون ہے جہاں پہ بھی اور سب سے پہلے اس کو جو ڈسکور کیا گیا تھا سیونٹی نیٹی ون میں آسٹرونمر کا نام بھی لکھا ہوا ہے کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا ویلیم ہس چلنے اس کو ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہو گیا کوئک فیکس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ایک دن ہے سیونٹین آورز پورٹی منٹس کے پرابر ہوتا ہے یہ جو آردھ منٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ایک سال ہے وہ ایٹی فور آردھ سیئرز کے پرابر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم اس کے ریڈیس کی بات کریں تو فیفٹین ٹاؤزنڈ سیون ہنہنہرڈ فیفٹین آئین ٹو مائلز ریڈیس مائلز میں اور کلومیٹر میں اگر ہم بات کریں تو ٹوینٹی فائیو پائنٹ سری سیٹس ٹو کلومیٹرز جو ریڈیس ہے ٹھیک ہے سائز میں اتنا بڑا ہے یہ تیسرا بڑا یہ پلینٹ ہے اس کے بعد اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو پیچھے ہم نے جو دو پلینٹس پڑے ہیں وہ کیا تھے وہ گیشیس جینٹس تھے اب جہاں پہ گیشیس نہیں یہ فروزن پلینٹ ہے تو اس لیے ہم اس اس کے ٹوینٹی سیون ہے کلیر ہوئی بات اس کے میرمین پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کر لیے آگے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے سلایڈ میں فیلال میں نے انٹر نہیں کی ہوئی ہے تو جب میں آپ کو یہ سلایڈ سنڈ کروں گا تو اس میں میں یہ سارے اس کی ٹیٹیل پروپر ہیڈلنگ کے ساتھ وہ ایڈ کر دوں گا نیچٹ ہم بات کرتے ہیں نیچٹن کی جو کہ ہمارا سب سے لاسٹ والا جو سیارہ ہے ہمارا سولر سسٹم کے اندر ہمارے سولر سسٹم میں جو سب سے لاسٹ نمبر میں بایا جاتا ہے نیچٹن یہ سن ہے پہلا مرکری دوسرا وینس تیسرا ارث جو تھا مارس اس کے بعد اس کے بعد جیو پیٹر سیٹرن اور نیپچون جو لاسٹ کن روپے ہیں چٹی میں نے اس کی رٹ کل دی توڑی سی چلو ایدھر سیٹرن ہے اور ایدھر یہاں پہ جیو پیٹر ہے یہاں پہ ارث ہے اور مرکری اور وینس سب سے لاسٹ پیلنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیپچون یہ بھی ڈارک ہے اور پولڈ ہے اور اگر ہم فاصلی کے دیسٹن کے لیان سے بات کریں تو یہ سورے سے سب سے زیادہ جو دور پر انت ہے پایا جانا اللہ سورج اور زمین کے تریمیان فاصلہ ہے اس کا تیس گنا زیادہ فاصلہ ہے نیپچون اور سن کا نیپچون is the only planet in our solar system not visible to the naked eye مطلب یہ صرف یہ ہی وہ واحد سیارہ کیونکہ بہت جیسا دور ہے نا دور ہونے کی وجہ سے صرف یہ ہی سیارہ سیارہ ہے جو not visible ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں not visible ہے اگر ہم باقی سیاروں کی بات کریں تو آسمان پر ہمیں وہ نظر آتے ہیں انٹی ایمٹم آتے ہیں ان کی ہمیں دکھائی دیتی ہے یونیورس میں لیکن ہم ان کو ایڈنٹی فائن نہیں کر پتے ہیں لیکن ہمیں نظر آتا ہے باقی سارے جتنے بھی نظر آتے ہیں نیپچون ہے وہ ہمیں نظر نہیں ہے نیپچون ہے نیپچون ہے کمیٹلی 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 ایٹس فسٹ ون سیٹی فائیویر آر بیٹس ایٹس ایڈسکوری اور اس کو دسکور کیا گیا تھا دریاد کیا گیا تھا ایٹین پورٹی سیکس میں اور فالر سب سے دور سن سے جو ہے نا سب سے دور سے آرہا ہے جو سورج کی روشنی ہمیں ارث کے اوپر آتی ہے اس سے جو نیپچون پہ روشنی جا رہی ہے وہ نائن تھاؤزن ٹائمز زیادہ برائٹر ہے چمکدار ہے ٹھیک ہے اس کی فیکٹس کی بات کریں تو اس کا جو ایک دن ہے وہ سسٹین آورس کے برابر ہے ریڈیس کی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک 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 جس طرح سے ہم نے بات کی جیرینس کی آئس کی انٹ ہے یہ بھی آئس کی انٹ ہے مطلب برفیلا پلینٹ ہے اور اس کو جو مونز ہیں وہ فورٹین ہیں سارے اپنے نمبر آپ نے یاد رکھنا ہوں گے بہت ہی آسانی سے اچھا جی تو یہ تو تھا آج کا آپ کی آپ کی کلاس تو یہاں تک ہم کرتے ہیں اس کو انڈ اس کے علاوہ فردر اگر آپ کا کوئی پوزشن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ہاں جی دیکھتے ہیں آپ نے جائے ٹھیک 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 � ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس اس میں اس ٹوپک کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ ہے کوئی بھی کوئیشن ہو تو آپ مجھے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی میرا نمبر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی میرا نمبر شو ہو رہا ہے اور جس گروپ سے آپ نے یہ کلاس جوائن کیا ہاں بھی میرا نمبر ہوگا تو یہاں بھی مجھے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو جس گروپ سے آپ نے جوائن کیا ہاں بھی میرا کوئی نمبر ہوگا جس کے لئے سے آپ نے یہ کلاس فرن کے لنک جوائن کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں اور مزید جو بھی کلاس ہو آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی اس کے بارے میں بھی آپ ان بوک میں مجھے ریویو دے سکتے ہیں آنیسٹ فیڈبیک دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو آنیسٹ فیڈبیک ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اور بیٹر سے بیٹر کنٹنٹ آپ کے لئے لے کے آئیں اور بہت سی اچھی اچھی معلومات آپ کے لئے لے کے آئیں اور آپ کے لئے جو اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں تو قائلی اپنے جو بیسٹ اور آنیسٹ فیڈبیک ہیں وہ آہ مجھے ضرور دیں گے سر آپ اپنا نمبر سینڈ کریں پلیس بیسکلی یہ میرا نمبر ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں آہم ڈیرو تھری ٹو ون سکس تھری ایٹ ون تھری ڈبل ون یہ بینا نمبر ہے دوسرا اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ کو جو سلائیڈ میں شو کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پلس نائن ٹو تری فور فائیو ٹو سکس ٹو سیون سکس ٹو نائن ون ٹھیک ہے یہاں کی سلائیڈ بھی سینڈ کر دوں گا اور اس کلاس کی ویڈیو بھی آپ کو ہو جائے گی جس گروپ سے آپ نے جوائن کی ہے کلاس اگر آپ کو کلاس کا جو ویڈیو لیکچر ہے یا کوئی پی ڈیو فائلیں نہیں ملتی ہے تو آپ مجھے یہ جو گیون نمبرز میں نے دیئے ہوئے ہیں ان پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو ان وقت میں پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اب نہ خیال لکھے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے میں آن لائن ہوں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے